داد اس بات کی دیتا ہوں کہ یہ جو بحث تھی کہ جناب یہ سپریشن آف پاورز ہے اور یہ تو پارلیمنٹ کے انہوں نے بڑا خوبصورت طریقہ نکالا جسے وہ بحث بھی لڑی جاتی رہے گی وہ یہ انہوں نے صحیح جو ہے انہوں نے کہا جی یہ الیکشن کمیشن کی ریکمینڈیشنز ہیں یہ دالت کی بھی ہے ہمیں اس پر دیفنس ہے وہ انہیں کہ کیا ضرورت ہے سپریم کورٹ کے پاور کس نے دیئے اور ریویو کرے گی کانسٹویشن کس نے پاور دیئے یہ پارلیمنٹ نے دیئے یہ جو میں بوگس قسم کا آرگومنٹ دیا جاتے پارلیمنٹ سپریم ہے تو اس پر بات نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی پارلیمنٹ کون سے لاز بناتی ہوتی ہے جو موریلیٹی کے ٹیسٹ کو پورا کرے ہیں یہ پارلیمنٹ ایمورل اور غلط لا نہیں پاس کر سکتے ہم نے دیفینڈ کرنے کے پارلیمنٹ نے بنا دیا ہے یہ کوئی اسمان سے اترا ہو کہ آپ کا صحیح ہے میں نے کہہ رہا ہوں کہ اس آرگومنٹ کو کئی مہینے سال لگ جانے تھے اور جو لگیں گے وہ بلکل بحث ہوئی چاہیے یہ ارجنٹ مسئلہ تھا یہ آج کل میں ہونا ضروری تھا اس کا حل کر لیا وہ بحث ہوتی رہے گی وہ بحث کا اسی پہ آ کے بعد میں کر لیتے وہ بحث میں بھی کر لیتے ہیں جو آرگومنٹ یہ غلط دے رہے ہیں اب مسئلہ میں دو چیزیں بتاتا ہوں یہ سپیکر قوم اسمبلی نے اپنے بیٹے کو اس نے وہاں دبائی میں ملازمت کرتا ہے چار پاور کمپنی اس کا بورڈ کا اس نے بنا دیا یہاں پہ ممبر اپنے بیٹے کو جو بینکر ہے اس کو بورڈ کا ممبر لگ یہ ایک بندہ بھی یہاں کھڑا نہیں ہو قوم اسمبلی میں ڈر کے مارے کہ ہم سپیکر آیاز صادق کو کوسچن کر سکیں وہاں خلیفہ حضرت عمر کو کوسچن ہو سکتا ہے کہ آپ نے دوسری آپ کے پاس کمیز کہاں سے ہوئی ہے ایاز صادق سے کسی کو جرات نہیں ہو سوال کرنے کی کہ آپ کا بیٹا کیسے لا گیا ہے یہاں پہ یہ چار بورڈ کا ریزن آپ کا فارن ٹرپ سارے فارن ٹرپ پارلیمنٹری ڈیلیگیشن جو جاتی ہیں وہ ایاز صادق کا پروف کرتے ہیں تین سو بیالیس کے ہاؤس میں سے کسی ہے کو جرات نہیں ہو کہ ایاز صادق کے گربان پکڑتا کہ آپ کا بیٹا کیسے لا گیا چار یہاں پہ آپ کے پاورڈ ڈسٹریبوشن کمپنیز کا یہ پارلیمنٹری سوپرمیسی کی بات کرتے ہیں یہ ایاز صادق کا گربان کسی نے نہیں پکڑا جب ہم نے سٹوری بریک کی کہ جناب یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے جیلی حاضریاں لا گرہی ہیں اور اس کے کان کے اس کی ناک کے نیچے لا گرہی ہیں اس کے ایاز صادق کے کہ ہاؤس میں آپ کے اسی بندے نہیں ہوتے حاضریں لگی ہیں ایک سو بیس دو سو ڈھائی سو ڈھائی سو پندرہ آپ کی ڈیڑھ سو ایک سو پندرہ لوگوں کے ریزن کہ پانچ ہزار پہ جو اسمبلی پانچ ہزار پہ کے آپ کے الانوز پہ بک جاتی ہے اس کو رائٹ بنتا ہے کہ وہ آ کے ہمیں یہاں پہ یہ بتائے ہماری سوپرمیسی ہے ان لوگوں میں شرم آنی چاہیے اس میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو اور ہیں ایک ان سے لکھایا جا رہا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ نے پارٹی کو کبھی کوئی فنڈ دیا ہے یا پارٹی سے آپ نے لیا ہے یہ جو ہے اسکر خان کے کیس کے بعد اور یہ جو کیمپین فائننسنگ کا رہتا ہے یہ ایشو پہ جی یہ الیکشن کمیشن نے امپلیمنٹ نہیں کروا رہا تھا کہ یہ اپنی لیمٹ سے بہت زیادہ کروڑوں پیسے خرچ ہو رہے تھے ایک تو وہ کاؤنٹ بھی لوگ ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پچھلے سال کتنی آمدنی تھی بعد میں کتنی ہوئی اس درمیان میں فرق کتنا تھا جب ایم این ای ایم پی اے بن گئے تو بعد میں فرق کیا تھا سو یہ اب چیک رہے گا کہ دیکھیں گے کہ ایک آدمی ایم این اے بننے سے پہلے اس کو کیا آمدنی تھی اور بعد میں اگر اس کے اندر کوئی بہت واضح بڑی بہت بڑی فرق نظر آتا ہے تو اس کو ایکسپرینیشن دینے کی ضرورت ہے آمیر اگر اس ملک میں سپریم کورٹ کھڑی نہ ہوتی ہم نے نائب کو دیکھا ہے سر یا پبلک آنٹس کمیٹی کے چیئرمین صاحب کو ہم نے دیکھا ہے یہ خرشید شاہ صاحب نے جو میسیولی کمپرومیزز کی ہیں خرشید شاہ نے کیا اور کرپشن کو جسٹیفائی کیا ہے یہاں پہ آکے جو رونا آتے ہیں آمیر یہاں پہ آکے آپ کے خرشید شاہ نے کرپشن چھپای ہے نواز لیگ کی اور اپنی پارٹی کی وہاں پہ آپ کے طریقہ انصاف کے محمود رشید صاحب محمود رشید نے چھپای ہے پنجاب میں ٹوٹل اور میں اس سے عمران خان صاحب سے کبھی ہم نے کوئی آگے اس طرح کی ریکویسٹ نہیں کی اگر ان میں تھوڑا سا مارل ہائی گراؤنڈ ہے عمران خان میں ایف اینیز لیفٹ آپ کو خرشید نے ان کے چین آنے محمود رشید کو ٹکٹ ہی نہیں دینا چاہیے اس نے جس طرح بیٹھ کے پبلک آنٹس یہ کمیٹی کو بلڈوز کیا ہے اس نے شباز شریف کی کرپشن کو وہاں پہ آگے ریکل رائز کیا ہے ان کو جسٹیفائی کیا ہے دان سکول کے آڈٹ پیرے اس نے بیٹھ کے ایک کمرے میں ان کو سیٹل کیا ہے اس کے بعد یہ ٹکٹ کے لئے کوالیفائی بھی نہیں کرتے بندہ آپ اپوزیشن تھے ہم تو آپ سے توقع کرتے تھے ہم خرشید شاہ سے توقع رکھتے تھے ہم آپ کے محمود رشید سے توقع رکھتے تھے نیپ سے رکھتے تھے تمام جگہوں پہ آپ نے کمپرمیزز کیا ہے اور وہ سب سے بڑے پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہوں گے آپ کے محمود رشید صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں اس دن میں ہم مجود تھا کمیٹی کی میٹنگ میں جس نے پنامہ پہ ہوئی پانچ لوگوں کو بلایا تھا شباز شریف نے نیساری خرشید شاہ نے کہ ہمیں بریف کریں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اس کا کمرزما چودری نے کیا کہا وہ گلیڈیئٹر تھے ان دنوں میں وہ کیا میں اخباری خبروں پہ کوئی میں یہاں پہ آکے تراش ہوں پہ میں لے لوں نوٹس لے لوں میں تو کچھ نہیں کر سکتا یہ جواب تھا پبلک اکانٹس کمیٹی کو اس سے پہلے سیگریٹری لا ڈاکٹر کرامت نیازی ڈاکٹر نہیں ہے میں رکھ لے کرامت نیازی قومی اسمبلی میں وہ سیگریٹری تھے چھتا وہ ایکسٹنشنلی ایاز سادے کے وفادار انہوں نے کہا جناب کمیٹی کو جروعہ دی نہیں ہے پنامہ کیس پہ ہرنگ کرے یہ نیب نے ہاتھ کھڑے کیے وہاں ایف آئے کے ڈی جی بیٹھے تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے جناب ایف بی آر نے کیے سٹیٹ بینک ایسی سی پی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے مجھے یہ بتائیں اگر یہ سارے ادارے مل گئے ہیں چوروں کے ساتھی بن گئے ہیں وہاں پہ تو سپریم کورٹہ پاکستان نہ کھڑی ہوتی نامر صاحب جس پہ ہم ان کو سپورٹ دیتے ہیں ہمارے فیلو ججز وہاں پہ ان کے ججز آچیف جسٹس کا ساتھ نہ دیتے ہیں یہ تو وائلڈ ویسٹ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک آپ کے ہاتھ پہ پسٹول ہے گھوڑے سر پہ ہیٹ ہے اس کے بعد کسی بھی گاؤں میں گھوز جائیں ٹاؤن میں گھوز جائیں پورے ٹاؤن کو لوٹ لیں آپ کو پچھنے والا نہیں